اسلام علیکم جی دوستو کیسے ہیں سب امیدہ خریت ساؤں گے فٹ ہوں گے زبردست ہوں گے پچھلی ویڈیو وائز اکاؤنٹ بنانے کے بارے میں کہ ہم نے وائز کا اکاؤنٹ کریٹ کس طرح سے کرنا اکاؤنٹ کو بنانا کیسے ہے اس میں ویریفکیشنز کون کون سی ہوں گی اس کو کس طرح سے ہم نے کمپلیٹ جو ہے وہ کریٹ کرنا اکاؤنٹ کو ٹھیک ہے پچھلی ویڈیو اس چیز کے اوپر تھی ٹھیک ہے لیکن یہ ویڈیو اس سے ذرا اگلے سٹرپ کے او کیونکہ بہت فائدے مند ہونے والا ہے اور فائدے مند کیا بہت زبردست فائدے مند ہونے والا ہے تھوڑی سی ڈیٹیلز آپ کو اس کی بتا دیتا ہوں کہ وہ ہم نے بنانا کیا اس کا میں بینیفٹ کیا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں بات کرتے ہیں لیکن پہلے اگر نئے ہو چینل پہ دے یار چینل کو سبسکرائب تو کر دو اور بیلی نویفکیشن کو آل پہ گلک کر دو تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹیفائی نویفکیشن ملتا رہ ہے اور آپ کو میری ویڈیوز ملتی راز کے ہیں کہ کچھ نے کوئی فائدہ دیتی ہوں گی یا اچھا جو یہ اکاؤنٹ بنانے کی بات کر رہا ہوں یہ یو ایسٹی اکاؤنٹ تو مینز کرنسی اکاؤنٹ بھی کہتے ہیں اس کو جب آپ اس کو سیٹ اپ کرتے ہیں تو سیٹ اپ کرنے کے لیے آپ کو ایک دفع چھوٹی سی ٹرانزیکشن کرنی پڑتی ہے لیکن اگر باتی سو پچاس تھے پہلے تو لیکن اب وہ کوئی بتا نہیں کاؤنٹ پہ جا رہا ہے کیا اس آب ہے کیونکہ ڈال ایک 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 ا جو اٹیچ ہوتا ہو جہاں سے ہوتا ہو آپ نے اس کو ایک دفعہ پیمنٹ کرنی ہے کہ آپ کے وائز اکاؤنٹ میں پیمنٹ گئی آپ کا وہ ایسی ایچ اکاؤنٹ ہو گیا ایکٹیو ٹھیک ہے پیمنٹ آپ اس کے بعد نکال لیں فورا نکال لیں کوئی ٹینشن نہیں آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں کسی دوست کے ذریعے ٹرانسفر کر دیں کسی دوست کو چاہیے پھر ہے کہ آپ کا ڈالر اکاؤنٹ چل جائے گا ٹھیک ہے آپ ڈالر اکاؤنٹ بنانے کا مقصد اور فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کا جو ہے وہ اکاؤنٹ اس میں جو ڈالرز ہوں گے وہ آپ ڈائریکٹ کسی دوست کو پیج سکتے ہو اس کے وائز ڈالر اکاؤنٹ میں ویڈاؤٹ اینی فیس کوئی فیس نہیں لگے کی فیس کے بغیر آپ کے وہ پیسے اُدھے چلے جائیں گے دوسری چیز دوسرا جو مین فائدہ ہے آپ کو مل گئے ایسی ایچ اکاؤنٹ اب ایسی اکاؤنٹ کہاں پہ ہے امریکہ کے اندر بینک کے اندر آپ کا اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے اب اس میں آپ نے پیمنٹس لینی ہے اب ورک سے تو آپ کیا کرو گے آپ ورک کو کہو گے کہ یہ میرا بینک ایسا بینک ہم اٹیج کریں گے نا ایک بینک کے طور پر تو ہم نے اس کو بینک کے طور پر اٹیج کرنا وہاں پہ جیسے یہاں ہم اپنا بینک کرتے ہیں اسی طرح سے وہاں پہ ہم اس کو راوٹنگ نمبر دیں گے وہاں پہ ہم بینک اکاؤنٹ نمبر دیں گے ٹھیک ہے اور بینک کا نیم بھی وہاں دینا پڑتا ہے ادھر سے ہم دیکھ کے وہاں دے دیں گے ٹھیک ہے یہاں اس ڈیٹیلز نکال دیں گے وہاں ڈال دیں گے وائر راوٹنگ نمبر کہیں نہیں دینا وائر راوٹنگ نمبر دو گئے تو بہت کا نیب لائل فیس کرنے پڑھا ہی اس سے بچھو اچھا اب آپ نے بینک کر لینا راوٹنگ نمبر اور آنکھ آن آسان ہے آنکھ نمبر دیں گے ٹھیک ہے آپ!,อاخ ایک سا دو دن کے اندر غنٹے کے اندر بھی ہو جاتا کوئی پتہ میں جائے گی اور وائز کی پرائسز آپ وڈڈرہ کرتے ہو تو زیادہ ہوتی ہیں یہ آپ کو ایڈیا شاید ہوگا جو پہلے یوز کر رہے ہیں لوگ تو جب اس کو آپ نکالیں گے وائز کے اندر وائز میں فری آ جائے گا یہ ہے کہ ایک دو دن لگ جائیں گے ورکنگ ڈیز ہوتا ہے ایک دو دن نہیں کبھی ایک دن لگتا ہے کبھی چھ گھنٹے لگتا ہے کبھی دو دن بھی لگ جاتے ہیں تین بھی لگ سکتے ہیں وہ ہمارے بینکس پہ اپور کے سرور پہ یہ ان دن پر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹائم لگ بھی سکتا ہے تھوڑا زیادہ لیکن یہ دو سے تین دن کے اندر پیمنٹ آپ کی آپ کے وائز اکاؤنڈ میں آ جاتی ہے فروم اپورک ٹھیک ہے اب پیمنٹ آپ کے پاس آگی آپ اس کو ویڈرہ کر آپ کو ریٹ بھی زیادہ ملے گا پیچھے آپ کو پی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم ڈائریکٹ بینک میں نکال رہا ہوتے ہیں ہمیں دوسرے بینک میں پاکستانی بینک میں تو ہمیں ڈالر فیس بھی لگتی ہے اس کے بعد ہمیں پرائیس جو بہت ڈاؤن لگتی ہے چل رہا تو ہمیں ادھر سے جاگے ریٹ لگے گا بھائی 248 یا 249 لگے گا تو فائدہ ہی نہیں ہے ادھر لگائیں گے 266 چل رہا ہے کہ ہمیں ادھر ویڈاوڈ فیس جو پیمنٹ آجاتے ہمیں کم ایک دو روپے تین روپے کم ہو جائیں گے اس سے دیادہ نہیں ہوگا اتنے آپ کی پیمنٹ جو وہ اچھی خاصی صحیح ریٹ پر نکال رہے گی ٹھیک ہو گیا نا تو اس اکاؤنڈ کا یہ فائدہ ہے ایسی اکاؤنڈ کا وائز کے اندر تو چلنے طرح ہم آپ کو دے جالتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ اس کو سیٹ اپ کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا چیزیاں وہ کرنے آتی ہے ٹھیک ہے میں بھی انگلیش میں ویڈیو آگے ہو جائے آگے والا پورشن اکثر لوگوں کو انگلیش سمجھ نہیں آتی مغلہ دیش میں دوست ہیں نیپال میں کئی اور ہیں مجھے اکثر میسیج کرتے ہیں کہ انگلیش میں ویڈیو بنائے کر ہمیں سمجھ نہیں آتی تو کیا پتا میں انگلیش میں نے بنا دوں اگلا سٹارٹ اپ تو دیکھتے ہیں ذرا چلیں ذرا سکرین پلے کے چلتا ہوں آپ کو دکھاتے ہیں اکاؤنڈ ہم نے ایسیج کیسے بنانا ہے جی ہم آگے ہیں پھر سے لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر اور اس میں آپ کو کیا بتانا ہے ریسیپنٹس اپنے کس طرح سے ایڈ کرنا ہے ہم نے بینک اکاؤنٹ تو ایڈ کر لیا اپنا ٹھیک ہے بینک اکاؤنٹ ایڈ کرنے کے بعد ایسی ایچ اکاؤنٹ بھی ہم نے حاصل کرنا ہے اور اپنی پوری ویریکیشن کرنی ہے اب ظاہری سی بات ہے ای میل ویریفائی انہوں نے کروا لیا ہم نے اپنا بینک ایڈ کر لیا ٹھیک ہے اپنی ڈیٹیل ساری کی ساری ڈال لیں اب ایک سیکیورٹی چیک ہوتا ہے جو ہم نے لائب اپنی سیل فی یعنی کے ریکارڈ کر کے سامنے ان کو بھیجنی ہو تکنے موبائل کیمرے کے ذریعے اب اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے اس کے ذریعے میں ایسی ایچ اکاؤنٹ ہوگی اور ہر چیز پر ایکسیس ہوگی جب یہ ہماری پوری ویریفیکیشنز کمپلیٹ ہوں گی ٹھیک ہے تو اب اس کے لیے میں کیا کرنا ہے پہلے ایک کام چھوٹا سا کر لیں کہ ایک ریسیپینٹ ایڈ کر لیں ٹھیک ہے اگر ایڈ کر لیں دی بیسٹ نہ کریں تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں لازمی نہیں کہ ابھی یہی سے اس کا جو ریسیپینٹ ہے وہ ایڈ کرنا ہے ہم سینڈ منی پہ جائیں گے تب بھی وہ ریسیپینٹس ایڈ ہو جائیں گے سب پوچھ ہو جائے گا انٹرنیشنل پہ نہیں جانا ٹھیک ہے سب سے مہین چیز آپ نے سینڈ منی سینڈ منی کے بعد آپ نے آ جانا ہے سیم کرنسی یہ دو ٹیپ شور ہوتا ہے سیم کرنسی موبائل پہ بھی ایسی شور ہوتا ہے اس لیے خاص خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے سیم کرنسی یہاں سے ہم یو ایس ڈی ٹھیک ہے یو ایس ڈی کے بعد یہاں پہ یہ تھاؤزن لکھا ہوا دس کر دیں ایک کر دیں اگر آپ کے اکاؤنٹ میں ہے ٹھیک ہے وہ بیریفکیشن کرنی ہے نا ایک لکھ دیا اس کے بعد ہم نے کنٹینو کر دیا کوئی فیسز کی ٹینشن نہیں لیں کوئی رولہ نہیں ہے آپ کا اکاؤنٹ کا جب سیٹ اپ ہو جائے گا سیٹ اپ ہونے کے بعد آپ نے سیٹ کر دینا اب یہاں پہ کوئی آپ نیا جو ہے مائسیلف کر دیں آہ سمون ایلس کر دیں یا بہتر ہے کہ کسی دوست کا اکاؤنٹ لگا کے بھی حکم میرا ہی لگا لیں یہ میرا اکاؤنٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے عظیم سیل فور سامنے ون ایٹ دی ریٹ آف جی میل ڈاٹ کوم جی میل ڈاٹ کوم ٹھیک ہے تو شو ہو جائے گا عظیم اللہ وائز اکاؤنٹ وائز اکاؤنٹ میرے پاس موجود ہے فاسٹر چیپر کلک کریں گے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد اب یہ چیز آگئی جو اس نے مانگنی تھی اس نے کیا مانگیا جی اس نے مانگیا use your phone to verify your identity ٹھیک ہے choose how to get a link so you can take pictures of your document and face with your phone ٹھیک ہے اب phone کے ساتھ اپنے document کی picture لینی ہے and اپنی جو ہے خود کی face کی picture لینی ہے ان کو verify کروانا ہے ابھی ہاں بھی وہی بند ہے جس کا card ہم نے لگایا ہے جس کی ہر چیز لگائی ہے card number بھی آئی تینک ابھی آگے آئے گا ٹھیک ہے نہیں ہم نے وہ لگانا ہے get link by email will email you at تحمینا بھی وہ جو email دیا ہو اس کے اوپر یا پھر scan a QR code use your phone camera اور a QR code scanner آپ اس کو بھی یہاں سے open کر سکتے ہیں تو آپ کو QR code آ جائے گا آپ یہاں سے camera سے scan کریں گے تو آپ کو سارا کچھ آ جائے گا لیکن اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ یہاں پہ آئیں clear get a link by email we have sent you an email at email ٹھیک ہے tap the button in the email to verify on your phone ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہے اپنے phone پہ جا کے اس کو open کرنا ہے open کرنے کے بعد وہ ہمیں جو اگر email نہیں ہے تو آپ send it again کر دیں وہاں پہ verification کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ آگے دوبارہ اس کو click کرنا ہے i have finished very fine اب میں آپ کو یہاں سے ذرا دکھا دیتا ہوں کہ email کیا آتا ہے یہ email آیا پڑا ہے یہ ابھی جو recent email یہ آیا ہے یہ تو sorry پہلے کہ میں ایک دفعہ بھیج چکا ہوں email تو یہ email آئے گا آپ کو name آئے گا آپ کا hello bla 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 جو بھی آئے گا follow these steps to verify your identity using your phone ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا ہے open this email on your mobile device آپ نے اپنے mobile میں یہ email کھلنا ہے کیونکہ ظاہری سی بات ہے آپ کا email اپنے ایمیل سے اپنا اکاؤنٹ بنا رہے ہیں تو email تو وہیں جائے گا نا آپ نے gmail میں جا کے وہاں سے email open کیا tap on the button verify your ID below یہ button verify your ID اس پہ آپ click کریں گے mobile میں ٹھیک ہے take a clear photo of your ID ID کیا ہے ID card ہے آپ کا ٹھیک ہے تو آپ نے picture لینی ہے اس سے یعنی جب یہاں دبائیں گو آپ option دے گا نا کہ اپنا ID card جو اس کو scan کریں یا اس کی picture لیں آپ اس کی picture لیں گے اگر front side کا کیلہ کہا گا front side کے لیں گے اگر دونوں both sides کہا گا آپ دونوں لیں گے ٹھیک ہے وہ اپنے photo لے لیں گے وہ submit ہو جائے گی ٹھیک ہے photo لے کے submit پہ click کر دینا ہے take a photo of yourself make sure your face is fully visible ٹھیک ہے اپنی وہاں selfie کا option ہوگا اس selfie option پہ دبائیں گے camera front کھول جائے گا اپنا face بالکل clear ہو لائٹیں صحیح جل رہی ہو ٹھیک ہے یہ ڈے لائٹ میں کر لیں یا اندر کمرے میں بیٹھے ہیں تو لائٹ پروپر جلا کے آپ کے کوئی ایک سائیڈ پہ جو ہے وہ اندھیرہ نہیں آ رہا ہو پروپر آپ کا جو ہے face وہ سامنے شوہ رہا ہو اور یہ نہ ہو کہ آدھا face آ رہا ہو مو آ رہا ہو انکھیں آ رہی ہو یا کچھ بھی پروپر آپ کا مو آ رہا ہو پوری selfie ہو کہ آپ کا مو جو ہے وہ clear ہو face clear ہو ٹھیک ہے اس کی photo لے کے selfie اور وہ آپ نے جو سبمٹ کر دینا ہے سبمٹ جب دونوں چیزیں ہو جائیں گی ڈی بھی اور آپ کا photo یعنی آپ کی selfie بھی وہ کرنے کے بعد آپ نے سیدھا go back to your computer to finish آپ نے سیدھا دوبارہ سے یہاں پہ آنا ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے i have finished very fine اس کو جب کلک کر دینا ہے تو ویریفائی ہو جگا ابھی میں ادھر سے ویریفائی کروا کے آپ کو یہ اگلا step بھی ان چلا ابھی جو وہ ہم دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو ہو جائے وہ ہم نے ویریفائی کرنا ہی ہم نے ادھر سے اپنا موبائل سے جو ہے ویریفکیشن کمپلیٹ کر دی ہے یعنی کہ اپنا آئی کارڈ بھی اپلوڈ کر دیا جو بھی آپ ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنا چاہیں اور اس کے بعد ہم نے اپنا جو ہے سیلسی کے ساتھ بھی ان کو ویریفکیشن کروا دی ہے وہ کروانے کے بعد جیسے یہ ایمیل نے بھیج کروا کے اب ہم یہاں سے کلک کر دیں گے آئی تو یہ فینش پہ لگائیں گے تو اگر ابھی ہو گیا تو اوکے نہیں تو جیسے تھوڑا پینڈنگ میں جاتا ہے آئی پلیز میک شوڑ فینش پر یور فون فرسٹ تھوڑا سا ایشو آیا ہے آہ فوٹوز سو یہ میں دوبارہ کرتا ہوں بہرحال ہم نے کرنا یہ ہی ہے کہ ہم نے اس کو ویریفائی کر کے اپنے کلیر پکچرز دے رہی ہیں وہ پکچرز کلیر نہیں ہیں جس ایشو آ رہا ہے ٹھیک ہے ویریفیکیشن کا طریقہ کار یہی ہے جیسے آپ کو میں نے دکھایا کہ پروپر طریقے سے ہم نے آکے تو ویریفیکیشن جو یہ آئی ڈی ویریفیکیشن ہوتی ہے اور یہ لازمی کرنی ہوتی ہے اس کے بغیر آپ پیونٹ نہ بھیج سکتے ہیں آپ کو آئے گی ٹھیک ہے اگر آ بھی جاتی تو آپ وہ ویڈرہ نہیں کروا سکتے ٹھیک ہو گیا تو کوشش کریں کہ بلری پکچرز نہ ہو یہاں ہماری پکچرز ایسنگ بلری ہو گئی یا کچھ اس طرح سے سین ہو گیا تو اس کا ہم دوبارہ کرتے ہیں اور سمپل طریقہ کار ہے انشاءاللہ آپ کی ویریفیکیشن ہو جائے گی ٹینشن والی کوئی بات نہیں ہے بہت سمپل سی چیز ہے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے مجال دیجئے اللہ حافظ موسیقی